سب کو جائے مسیح کی میں پروفیٹ بجندر سنگھ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور پرمیشور کا دانس ہونے کے نتے آپ کو آشربان دیتا ہوں پویتر آتمہ آپ کے جیونوں میں بہت ساری بلیسنگ کو دے اور آپ کے اوپر پرمیشور کا نگرہ اترے آئیے ہم سب پراتھنا کریں گے جو لوگ اس سمیں جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پویتر آتمہ نے بہت ساری بلیسنگ دے پرمیشور نے ابرام کو کہا تھا کہ جس کو تو آشربان دے گا اس کے اوپر آشربان ٹھہرا رہے گا تو آج میں اور یوشو کو کہا تو ان کی اور مو کر کے نے شانتی کا آشربان دے اس کا مطلب کہ آپ کے نام کی بھی ویلیو ہے جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی ویلیو ہے پرمیشور آج آپ لوگوں کی زندگیوں میں وہ شانتی کا آشربان دے گا اگر آپ بشواس کرتے ہیں تو لیکن یاد رکھنا ان لوگوں کی زندگیوں میں شانتی آتی ہے جن کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے خدا کے ساتھ اگر آپ کے اٹیچمنٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کی اٹیچمنٹ ہے آپ ویر بار سنڈے آپ جڑے ہوتے ہیں پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا بہت سارے لوگوں کو جیون میں سیکھنے کو ملے گا آج ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں کوئی برتن کھالی پڑا ہو لیکن آج وہ بھرے گا ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے پاس بھوجن نہ ہو ہو سکتا آپ کرجے میں ہو آپ کے پاس دھن کی حسیش نہ ہو آپ کا بینک کھالی ہو لیکن آج آپ کو وشوان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھرے گا آپ کی جرورتیں وہ بھرے گا لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں ہو سکتے آج کہ وہ پرمیشور کی پریزنس سے کھالی ہو لیکن پرمیشور کی پریزنس آئے گی اور آپ بھر جائیں گے آج ایشو کلام میں کوئی بھی مٹکا کوئی بھی وقتی کھالی نہیں رہے گا کیا آپ چاہتے ہیں آج پرمیشور آپ کو بلیس کرے لیکن اس سے پہلے پویتر آتما بتانا چاہتا ہے کہ جب تک آپ کی اٹیچمنٹ نہیں ہوگی پرمیشور کے ساتھ تب تک آپ کی زندگیوں میں چمتکار نہیں ہوگا تو آئیے ہم پراتھنا میں جائیں گے اور پرمیشور کا دھنے واد کریں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جو لوگ اس سمیہ آن لائن دیکھ رہے ہیں چتیزگر سے اڑیسہ سے مہارات سے گجرات سے کرلا سمیہ پویتر آتما جی مشاقہ پٹنم سے ناگپور سے پویتر آتما جی آندر پردیش سے جارکھن سے رانچی سے اور سمڈگا سے سمیہ پویتر آتما جی گملا سے پویتر آتما ہر ایک جگہ سے دلی سے راجستان سے کیا عصار سے سرسہ سے آسٹیلیا امریکہ نیو جلینڈ سے کینیڈا سے پویتر آتما پاکستان نیپال سے پویتر آتما ان کے لیے ہر ایک آسیس کا ڈور کھول دیا جائے آجیسہ مسیح کے نام میں پویتر آتما جو اس سمیہ پویتر آتما تیرے داس کی آواز کو سن رہے ہیں پویتر آتما جو اس سمیہ کٹھے ہوئے ہیں پویتر آتما ہاتھ اٹھا رہے ہیں تیرے نام کی مہیمہ ہونے پائے پرمیشور تیرے راجیہ پڑھنے پائے پویتر آتما ان کی زندگیوں میں چمتکار پر چمتکار ہونے پائیں پرمیشور جو اشواس کرتا ہوں پویتر آتما تیرے دانگرہ والا ہاتھ برکت والا ہاتھ چنگائی والا ہاتھ ان کے اوپر بنا رہے گا جو نیو چنڈگر سے محالی سے ہماتچل سے شملا سے اس سمیہ پویتر آتما کپور تھلا بٹنڈا اور اس سمیہ فیروج پور سے پویتر آتما جیس سمیہ پرمیشور امرض سچ سے کیا بٹالہ سے گرداز پور سے کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں پویتر آتما جلندر سے میرے پربو ان کے زیون میں چمتکار پر چمتکار ان شہروں کے لئے پراتھنا کرتا ہوں پرمیشن کے گھر میں گوڑ نیوز آئے شمسی ناصری کے نام میں جن لوگوں نے بیج بھویا پویتر آتما جیاز ان کے زیون میں اصوگ نو پویتر آتما یہ بیج تیسٹمنی کو لے کر آئے شمسی کے نام میں ان کے گھڑے بھر جائیں پویتر آتما جہاں بھی یہ کھالی ہیں آج سے پر آشیشوں سے بھر جائیں شمسی کے نام میں اور پویتر آتما ترے بچن کو سننے والے لوگ بلیس ہو جائیں شمسی کے نام میں دلی سے حریانہ سے پویتر آتما جمہوں سے بیہار سے یوپی سے جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں انہیں بلیس کریں شمسی کے نام میں آمین آمین آج بہت سارے لوگ بلیسنگ کو دیکھیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشن آپ کی زندگیوں میں کام کرے تو اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھ میں ایک بیج پکڑو کہ تاکہ میں آپ کے لئے دعا کروں اور وہ بیج آپ کے لئے آجشیس بھرا ہو عشو مسیر آسری کے نام میں جب آپ بیج بھوتے ہیں تو اسی سمیہ پرمیشن کا دکھا جارا اور بیج اور اسی سمیہ پویتر آتما اسی سمیہ پرمیشن کا آتما آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا اور آجشیس دے گا عشو کے نام میں آئیے ہم اپنے بیج کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور پویتر آتما آپ کی زندگیوں میں چمتکار کرے کیونکہ بائیر بولتی ہے کہ کسان اپنا بیج لے کر بوتا با جارہا تھا لیکن اس نے کیا کیا جب اپنے بیج کو بھویا تو اس نے ایسے بھویا مطلب کہہ رہا کوئی جھاڑی میں گرا کوئی اس سمیہ پتھریلی بھومی میں گرا لیکن کوئی بیج جو ہے اپ جاؤ بھومی میں گرا آپ بھی بہت لوگ گلتیاں کرتے ہیں کئی بار کہ جب وہ بیج بورے ہوتے ہیں تو اس سمیہ وہ دھیان نہیں دیتے اور وہ پرمیشور کا بیج جو ہے جو آپ پرمیشور کے بھون میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ اس سمیہ آپ ایسی جھاڑی میں ڈال دیتے ہیں جس کے قرارب آپ کا بیج فلونت نہیں ہوتا اس کا مطلب کہ جہاں پر چنگائی ہو رہی ہے جہاں پر آپ کے زیونوں میں آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ جو منسٹری آتمائیں بچا رہی ہے تو آپ بیج بورے ہیں تو آپ کا بیج فلونت ہوگا وہ جاؤ بھومی ہے وہاں پر بلیسنگ آئے گی جب آپ بیج بورے ہیں تو پرمیشور کام کرے گا آپ کی لائف میں اور یہ بیج بونے کا سمیہ جب ہوتا ہے جب آپ پرمیشور کا داس آپ کے لئے دعا کر رہا ہو جب کہہ رہا ہو تو وہ لہر ہوتی ہے اس سمیہ بونا چاہیے جب آپ بوئیں گے پرمیشور سے لیکن جب آپ پراتھنا کر کے بوئیں گے تو وہ بیج جاؤ بھومی میں گرے گا تو کچھ لوگ ایسی ڈال دیتے ہیں یہ لو جی بینا پراتھنا کیے آپ اپنے ہاتھ میں پکڑو بیج اور کہو میرے ساتھ پرمیشور میں یہ بیج تیرے بھون میں تیری سیوکائی کے کاموں میں لائے ہوں پرمیشور میں کسی کو دیکھ کر نہیں تیری سیوکائی کو دیکھ کر پرمیشور تیرے راجے کو دیکھ کر بورا ہوں پویتر آتمہ جی میں اس سمیہ پرمیشور آپ کے کاموں کے لئے لائے ہوں اور پربو یہ بیج آپ کے نے کاموں میں استعمال ہونے پہے پرمیشور اور پویتر آتمہ جن کی زندگیوں میں آج سے بند پڑے دور کھول دیا جائیں جو بیج ب ہو رہے ہیں ان کے لئے راستے کھولیں اشیو کے نام میں پویتر آتمہ جو انہوں نے اپنے بھیٹ اپنے دشوانسی اس مسٹری میں دینے پویتر آتمہ بیج ب ہو رہے ہیں پرمیشور کے گھر میں آج سے سو گناہ بلیسنگ اترنے پائیں ایشو مسیح کے نام میں پرابو کے آتما نے مجھے کہا بھی اسی سمیں بلیو کرو بلیو کرو پویتر آتما آپ سے بات کر رہا ہے اور اسی سمیں اسی کو آشید دینا چاہتا ہے ایس این آر جی ایچ پی وی کے ایل ایم اور پی نام بالے کہتا جو آپ کے جیون میں کہیں سوکھا پڑا ہے آج پویتر آتما بڑوتری کو کر رہا آپ کے لائف میں اور اسی سمیں پرمیشر یہ بیج انہیں تیس گناہ نہیں سو گناہ بڑھائے ایشو مسیح ناصری کا نام آج سے ان کے نقصان انہیں باند ہو جائیں ایشو کے نام میں آج سے بڑے بڑے دور ان کے لئے کھل جائیں ایشو کے نام میں گورنمنٹ جوب کے راستے کھلیں پویتر آتما یہ سچ میں تری سیوہ میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں پربو عید بھو کر دکھا رہے ہیں کہ پویتر آتما جی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں میری اٹیچمنٹ ہے ترے ساتھ پتہ انہیں آسیز دینا ایشو مسیح ناصری کا نام آمین آمین آج جو بچن کو سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں ان کے گھر میں پویتر آتما تری شانتی کے دودھ بھیجے جائیں ایشو مسیح کا نام جہاں بھی یہ کمجور ہیں پویتر آتما خالی لگتا ہے ان کو پویتر آتما کوئی ستان کوئی پلیس کوئی بینک بیلنس سچ میں پویتر آتما بھر جائے آج ایشو مسیح کا نام آمین پرمو آج آپ کے گھڑوں کو بھرے گا آپ کو مشواس کرنا آج بہت سارے لوگ اپنے سپنوں کے محل کو پورا کرنا چاہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے سپنوں کے محل کو پورا کرنا چاہتے ہیں پرمشور ان کے سپنوں کے محل کو پورا کرنا چاہتا ہے لیکن ان لوگوں کے بائبل بتاتی ہے کہ پرمشور ان لوگوں کے سپنوں کے محل کو پورا کرتا ہے جن کی اٹیچمنٹ پرمشور کے ساتھ ہوتی ہے ان کے خواب پورے کرتا ہے جن کی اٹیچمنٹ خدا کے ساتھ ہے اگر آج آپ کی اٹیچمنٹ خدا کے ساتھ ہے تو میں پھر ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور ان کی فیور کرے گا ان کے پاس آئے گا ان کی دکان میں ان کے گھر میں ان کے بزنس میں ہم بائیبل میں دیکھتے ہیں حتپتی کی کتاب میں تین کے آٹھ میں کیا لکھا وہاں پر لکھا کہ آدم کے حتپتی کے سمیں میں لکھا کہتاب یہ ہوا پرمیشور جو دن کے تھنڈے سمیں میں وارٹکہ میں پھرتا تھا اس کا شب ان کو سنائی دیا تب آدم اور اس کی پتنی وارٹکہ کے ورکشوں کے بیچ یہ ہوا پرمیشور سے چھپ گئے مطلب بہت سارے لوگ وہ اٹیچمنٹ بناتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اپنی لائف میں اٹیچمنٹ کو توڑ دیتے ہیں یہاں پر لکھا پرمیشور اپنے لوگوں سے جو پراتھنا کرنے والے لوگ تھے ان سے اٹیچمنٹ تھی جن کی ان کو تھنڈے سمیں میں ملتا تھا مطلب بھور کے سمیں میں ملتا تھا جو لوگ پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور کی اٹیچمنٹ ہے ان کے ساتھ جو ورشپ کرتے ہیں ان کی اٹیچمنٹ ہے پرمیشور کے ساتھ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کی اٹیچمنٹ ہے پرمیشور کے ساتھ کہتا ہے ان کے ساتھ جو پراتھنا کر رہے ہیں ورشپ کر رہے ہیں پرمیشور کی مہیمہ کر رہے ہیں جب آپ پراتھنا کر رہے تھے تو اسی سمیں جب آدم اور ہوا پراتھنا کر رہے تھے تو پرمیچو ٹھنڈے سمیں میں آیا جس دن وہ کہتے ہیں کہ پراتھنا کرنا انہوں نے بند کر دیا تو مالکھا انہوں نے اس کے شبد کو سنا مطلب جب بند کر دیا تو پویتر آتمہ کی آواز آئی کہ آدم تو کائیں ہوا تو کائیں تو اسی سمیں وہ چھپ گئے اور وہ بولے کہہ رہے کہ ہم ننگے تھے اور کہہ رہے کہ ہم تو اسے ڈر گئے اور ہم چھپ گئے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے مطلب کی اپنے جھوٹ کے قارن کہتا ہے کہ اپنے پاپ کے قارن کہتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم ننگے ہو چکے ہیں اور لیکن اس لئے وہ اپنی باتوں کو چھپانا چاہتے ہیں اپنی گلتیوں کو چھپانا چاہتے ہیں لیکن وہ چھپا نہیں پاتے وہ چھپنا چاہتے ہیں اپنی کمجوریوں کو چھپانا چاہتا ہے آج کا انسان مطلب آج انسان جو ہے گلتیاں کر رہا اپنی کمجوریوں کو چھپانا چاہتا ہے کہ میرے کارن نہیں یہ گلتی اس کے کارن ہوئی ہے لیکن پرمیشور کا آتما ان لوگوں سے بات کر رہا ہے کہتا ہے کہ کئی بار ہم لوگوں کی اٹیچمنٹ کر رہے کہ پرمیشور کے ساتھ نہیں ہوتی اس لیے کہتا ہے کہ بہت بار پرمیشور ان لوگوں سے اندراج ہو جاتا ہے اور پویتر آتما نے ان لوگوں کو اٹھا کر باٹکا میں سے اس باغ میں سے کرے بنجر بھومی پر پھینک دیاں جہاں پر اونٹ کٹا رہے اوبجاری دھرتی لیکن اگر آج آپ بشواس کرتے ہیں تو پویتر آتما آپ سے بات کر رہا ہے آج آپ کی جیونوں میں وہ سو گناہ وردان دے گا ہو سکتا آپ کرجے میں ہو بیماری میں ہو سمسیہ میں ہو لیکن آپ تڑپ رہے ہو اور پریشان ہو رہے ہو میں پھر کہہ رہا ہوں جب آپ کی اٹیچمنٹ خدا کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ کے سپنوں کے محل پورے نہیں ہوں گی بھائی میں نے بتاتی ہے کہ اس بات کے لیے آج لوگوں کو درشن دیکھنا چاہتے ہیں پرمیشور کے لیکن ان لوگوں کو درشن اس لیے پورے نہیں ہوتے کیونکہ ان کی اٹیچمنٹ خدا کے ساتھ نہیں ہوتی پرمیشور کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی کوئی نجی رشتہ نہیں ہوتا ان کا لیکن بہت سارے لوگ جو ہے آج کل آج کل لوگوں کی لوگوں کے سپنے کیوں نہیں پورے ہوتے کیونکہ ان کی اٹیچمنٹ موبائل کے ساتھ زیادہ ہے ویٹس اپ کے ساتھ زیادہ ہے بہت سارے لوگوں جو ہے آج کل الگ الگ طریقے سے کھوئے ہوئے ہیں اس لیے پرمیشور ان سے دور ہو گیا ہے بہت سارے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آج کہ پرمیشور کا درشن مجھے ملے تو آج ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں کہ پرمیشور میں تیری اٹیجمنٹ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں شمسی کا نام میں لیکن آج کل کی پتنیاں بھی کریں ان کے اٹیجمنٹ پتی کے ساتھ نہیں ہے جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ ان کی اٹیجمنٹ پہلا سال کہہ رہے کہ ان کی مکان کے ساتھ ہوتی ہے وہ اپنے پتی کو بولتی رہتی ہے کہ جی اپنے گھر سے الگ ہو جا نیا مکان لے لے اور دوسرے سال بولتی ہے مکان میرے نام کرا دے اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی اٹیجمنٹ جو ہے وہ پرمیشور کے ساتھ نہیں مکان کے ساتھ ہے لیکن آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہم اس کو دھیان سے سنیں گے کہ وہ کھالی برتن کو بھرتا ہے کھالی برتن کو بھرے گا کھالی برتن کو بھرے گا آپ کے لائف میں جہاں بھی سنا پن ہے جہاں بھی کرے کہ کھالی ہے جہاں بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے نراشہ ہے چھنٹا ہے پریشانی ہے پویتر آتما کرے کہ میں کھالی برتن کو بھروں گا لیکن اپنا برتن جو ہے کرا کھالی کر کے آنا آپ کو ہالیلوئیہ تو یہاں لکھا مرکس کی چار کے پچیس میں جس کے لکھا جس کے پاس ہے اس کو اور بھی دیا جائے گا پرمیشور دشتانتوں سے بتاتا لوگوں کو آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بار بار ایک شکایت کرتے ہیں پرمیشور سے کہ پرمیشور میرے پاس انوینٹنگ نہیں ہے میں پاسٹر ہوں میرے پاس گھر نہیں ہے میں اتنا کمائی ہوں میں نے لیکن میرے پاس گھر نہیں ہو سکتا ہے آج آپ بہت کمارے ہو لیکن گھر نہ ہو بہت ساری پراتھنا ہی کر رہے ہو لیکن کچھ نہ ہو رہا ہو لیکن بائیبل بول رہی ہے کہ آپ جب تک پرمیشور کے گھنوں کو اپنے اندر نہیں لیں گے تب تک پرمیشور کام نہیں کرے گا یہاں پر لکھا جس کے پاس ہے اس کو اور بھی دیا جائے گا جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس تھا اس کا مطلب اس کے پاس ہے جو اس کے پاس ہے جو اس کے پاس ہے جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا مطلب وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے اس کا مطلب کہ جس کے پاس ہے اس کو اور دیا جائے گا جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا تو یہاں پویتر آتما اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے ایک آدمی گوائی بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی سیوکائی میں تھا جب وہ میرے پاس آیا تو اسی سمیں وہ ایک شکایت کر رہا تھا کہہ رہا تھا میں نے اتنی سیوہ کیا اتنا سب کچھ کیا لیکن کہتا ہے کہ میرے پاس سو لوگ تھے لیکن دھرے 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 آج میرے چرچ میں ایک بھی نہیں ہوں اور میں بلکل خالی ہوں اب میں ایسی سمیں سیوا کرنا جاتا ہوں لیکن لوگ میرے چرچ میں نہیں آتے میں بولتا ہے میرے کارن کیا ہے میں نے کہا پرمیشور نے ایک توڑا دیا آپ کو بیبل میں ایک جگہ پر ہے توڑے کے بارے میں اور توڑے کے بارے میں تو اسی سمیں بیبل میں لکھا توڑے کے بارے میں کہ کچھ ایک ویقتی کو دشتاند کے دوارہ پرمیشور نے سمجھایا کہ میں نے تجھے توڑا دیا لیکن تُو نے اس کو ڈبل نہیں کیا اس کو گناہ نہیں کیا مطلب کسی کو پانچ دیے کسی کو تین دیے کسی کو ایک دیا لیکن کرا کہ کسی نے اس کو ڈبل کیا اور ایک نے اس کو جا کر چھپا دیا مطلب جب اس کو چھپا دیا تو پرمیشور نے اس کو اسی سمیں کروت کے ساتھ کہا کہتا ہے کہ جو تُو نے چھپا دیا جو تیرے پاس ہے اب وہ بھی لے لیا جائے گا اور تیرے نرک کی آگ میں ڈال دیا جائے گا وہاں رونا اور پیسنا ہوگا تو اسی سمیں وہ ویقتی حیران ہو گیا تو مطلب اس بچند سے بہت کئی بار ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے دیکھا یہاں پر لکھا کہ جس کے پاس ہے اس کو اور بھی دیا جائے گا لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لیا جائے گا ہو سکتا ہے آج پرمیشور نے آپ کو ایک توڑا دیا ہو مطلب آپ کے پاس ایک توڑا ہے کہہ گیت گانے کا توڑا ہے آپ کے پاس ہے پراتھنا کرنے کا توڑا مطلب وہ وردان وہ گون آپ کے اندر ہے لیکن آپ نے اس توڑے کو چھپا دیا ہو آپ کے اندر گون ہے کہتا ہے آپ کے اندر توڑا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر پراتھنا کرنے کا توڑا ہے لیکن آپ نے اس پراتھنا کرنے کو توڑے کو چھپا دیا ہو آپ دو منٹ کی پراتھنا کرتے ہیں لیکن اس ویقتی نے کیا کیا جس کو پڑھیں گے تب جس کو ایک توڑا ملاتا ہوں دیکھو یہاں پر لکھا کہتا ہے کہ اس کے پاس توڑا دیا لیکن اس نے چھپا لیا آج ہو سکتا ہے پرمیشور نے آپ کو توڑے جو ہیں وہ ڈبل کرنے کے لیے دیا آپ کو تیلنٹ جو دیے آب پرستین میں آپ دکھ میں پریشانی میں آپ کو ایک گیت gana سٹارٹ کرو میں دو دن restriction کراتی ہے آپ اپنے طورے کو دیکھنا سٹارٹ کرو پرمیشر کا آتما کہہ آپ سوسما چار سنانے کا توڑا دیا آپ کو گوائی دینے کا توڑا دیا آپ جاؤ لوگوں کو گوائی دو اور سوسما چار سناؤ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں توڑے کو ڈبل کرنے بھی ماندار ہیں تو یاد رکھنا گریبی کبھی پیچھا نہیں کرے گی بھائی 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 بولتی ہے کہ وہ وقتی امیر ہوتا ہے جو پرمیشر کے بھون میں فل لے کر آتا ہو سکتا آپ دو آدمی چرچ میں لے کر آتے ہیں کل سے چار لے کر آؤ پرمیشر کا آتما کہہ آپ دو لوگوں کو سوسما چار سنانے جاتے ہیں کہتا ہے چار سناؤ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وقتی لمبی عمر جیتا ہے کہتا ہے جو سوسما چار سناتا ہے جو گوائیاں دیتا ہے جو گیت گانا جانتا ہے جو پراتھنا کرنا جانتا ہے وہ لمبی عمر جئے گا کیونکہ وہ پرمیشر کے توڑوں کو ڈبل کرنا جانتا ہے تو اسی سمیں اس کا مطلب اس کا مطلب پرمیشور آج آپ کی زندگیوں میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو بلیسنگ دینا چاہتا ہے یہ پویتر آتما کی اور سے میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ جو لوگ بشواس کے ساتھ یہاں پر جڑے ہوئے پربو ان کی لائف میں مرائیکل کرنا چاہتا ہے لیکن اس وقتی کو یہی سمجھا رہا تھا کہہ رہا ہے جب آپ کے پاس توڑا ہے تو انہیں ڈبل نہیں کیا اس لئے تیرا رونا پیٹنا وہاں پر ہوگا اور لاسٹ نے دیکھو کیا کیا اس کو کہا جس نے توڑے ڈبل کیے اس کو کہا اے بشواس یوگی اداس بولتا ہے اے میرے بشواس یوگی اداس آپ کہہ رہا کہ تم ایماندار رہا کہتا ہے تو نے اس توڑے کو ڈبل کیا جو میں نے تجھے دیا تھا ڈبل دیا کب کیا مطلب آج لوگوں کو پرمیشور نے پرمیشور کے داسوں کو انوینٹنگ دیئے لیکن وہ بس جب سو سما چار سنانے پرچار کرنے سنڈے کے دن جائیں گے چرچ کے اندر باقی دن سویں گے میں پھر ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے آپ کہتا ہے کہ ایک بزنس مین ہو لیکن آپ اپنے توڑے کو ڈبل نہ کرنے آپ کے اندر ایک پریم کا توڑا دیا گیا آپ کے اندر ماف کرنے کا توڑا دیا گیا آپ اپنے بچوں کو ماف کرتے ہیں لیکن باہر لوگوں سے نفرت کرتے ہیں آپ چرچ میں گھٹ بناتے ہیں اور ماف نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس توڑے ہیں آپ برائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے پرمیشور کا آتما کرائے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو کہتا ہے جو اس سے ہے جو اس کے پاس ہے وہ بھی لی لیا جائے گا اس کا مطلب پرمیشور چاہتا ہے کہتا ہے کہ آپ وہ برتن ہیں جو پرمیشور آپ کھالی ہیں لیکن پرمیشور کے پاس لے کر آؤ برتن پرمیشور نے یرمیہ کو اٹھارہ کے ایک میں بتایا کہتا ہے کہ تو جا اٹھارہ کے ایک کو پڑھیں گے دیکھو کیا لکھا وہاں پر کلیر لکھا اٹھارہ کے ایک میں ایک جگہ پر کہ یرمیہ کی اور یرمیہ کی اور سے یہ بچن یرمیہ کے پاس پہنچا یحویٰ کی اور سے یحویٰ کی یہ وانی ہے اس سمیں یودہ کے راجہوں حاکموں کیا پڑھ رہا ہے یرمیہ اور وہاں میں تجھے اپنا بچن سناؤں گا اس لئے کہ میں کمار کے گھر گیا اور کیا دیکھا ہے دیکھو کیا لکھا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس بچن پہنچا کہ تُو کمار کے گھر جا ہاں ہاں پڑھیں گے بڑا بڑا جلدی سے دیکھو کیا لکھا یہاں پر کہتا ہے کہ ایک کمار کے گھر گیا اور اس نے اس کو سمجھایا کہتا ہے جب کمار کے گھر میں گیا تو وہ برطن بنا رہا تھا لیکن برطن بناتے بناتے وہ مٹی سے جو مرطن بنا رہا تھا تو اس سمیہ میں کہتا ہے کہ وہ بگڑ گیا مطلب خراب ہو گیا اس میں کچھ دونش ملا تو اس نے اس کمار کو کمار نے اس مٹی سے دوسرا برطن بنا دیا اس نے دوبارہ استعمال کیا اس مٹی کو لیکن کوئی اور اکار دے دیا اس کا مطلب کہ پرمیشور نے بھی اسرائیلیوں کو سمجھایا کہ جرمیہ کے دوبارہ کہتا ہے کہ اگر کہتا ہے کہ یہ لوگ نہ صدرے اگر یہ لوگ ایسے بگڑے رہے تو کہتا ہے کہ میں آج کے بعد کہتا ہے جس کے لئے میں نے منصہ کی تھی میں نے اسرائیل کے لئے منصہ کی تھی اسرائیل کی اچھا لئے اچھا کی تھی اسرائیل کے لئے میں نے بہوی شمانی کیا تھا کہ میں اسرائیل کو وہ بناوں گا وہ بناوں گا ایسا کروں گا بلیس کروں گا بہوی شمانی کیا تھا لیکن کہتا ہے کہ اگر میں نے ان کے میں آگیا پالن نہ کرنے کا دوش پایا کہتا ہے اگر انہوں نے آگیا پہلا نہ کیا بگڑ گے جب اسرائیل لوگ بگڑ گے پاپ میں ویابیچار میں نشے میں ہر چیز میں بگڑ گے تب پرمیشور نے کہا کہتا ہے میں ان کو کہتا ہے کہ اب وہ اپنی اچھا کو بدل دوں گا اس کا مطلب کہ آپ ایک برتن ہیں پرمیشور نے آپ کو اپنی اچھا سے بنایا آپ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پرمیشور مجھے چمچ بنا پٹورا بنا یا مجھے مجھے نہیں بننا مجھے پتیلا بنا پرمیشور آپ کو وہ بنایے گا جو اس کی اچھا ہے لیکن ہم لوگ پرمیشور سے جد کرتے ہیں پرمیشور مجھے یہ بنا لیکن پویترہ آتما کہہے کہ اگر میں نے آپ کے اندر talent دیکھ لیا اگر میں نے آپ کے اندر توڑا ڈبل کرنے کا gift دیکھ لیا کہتا ہے پرانترہ کرنے کا ڈبل کرنے کا توڑا آپ کے پاس ہے اگر worship کرنے کا توڑا آپ کے پاس ہے آپ دوں سے چار گت گانا چاہتے ہیں آپ کے اندر من ہے اگر آپ سو سمچار سنانا چاہتے ہیں آپ دو لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں آج گاڑی ایک بھر کر لہ رہے ہیں کل دو گاڑیاں بھر کر لہ رہے ہیں اس کا مطلب پرمیشور اس توڑے کو ڈبل کر دے گا موہ موہ بھر دے گا بلیسنگ سے بھر دے گا اور پرمیشور نے کہا میں اس برتن کو کراہ کار دوں گا وہ سارے لوگ کہتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ میرا برتن کھالی ہے بھر جائے لیکن پرمیشور کا آتما ان کھالی برتنوں کو جب بھرتا ہے کہا جب وہ پرمیشور کے بچنوں کے ساتھ چلتے ہیں آدھر کے ساتھ چلتے ہیں یہاں پر یرمیہ کو صاف پرمیشور نے کہہ دیا پربو نے اس کے برتن میں کوئی برائی دیکھا اور اس نے فہنسلہ بدل دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے سیوکائی سٹارٹ کیا ایک آدمی نے لیکن پرمیشور نے اس کو کہا کہتا ہے کہ اگر تیری سیوکائی کا کہتا ہے کہ برتن اگر صحی نہیں ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنا فہنسلہ بدل دوں گا اگر تیرا من صحی نہیں ہے اگر تیرا مطوب پرمیشور کے پاس جب بھی آئے اپنے من کے برتن کو کھالی کر کے لانا اس لیے پرمیشور چاہتا ہے کہ جب بھی آپ پرمیشور کے پاس آئیں تو آپ کا برتن کھالی ہونا چاہیے آپ کے من جو ہے آپ کے اندر سے بیابیچار کا برتن بھرا ہوا ہے آپ کے اندر ایک برتن بھرا ہوا ہے بے بیچار کے لیے اس کا مطلب کیا ہے کہ گصے کے لیے نراجگی کے لیے نفرت کے لیے برائی کے لیے عرشہ کے لیے بھراؤ ہے پان کھا رہے ہیں بیڑی پی رہے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں شراب پی رہے ہیں اور آپ کا من ہے کہ بشواس نہیں ہے آپ کے برطن کے اندر تو آپ چرچ میں بھی جا رہے ہیں لیکن آپ کا من بھی بھراؤ ہے پتہ نہیں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن آپ ساتھ والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کو گصہ آتا ہے آپ ساتھ والے کی برائی کرتے ہیں ارشا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا من برطن کھالی نہیں ہے جب تک برطن کھالی نہیں ہوگا تو فرمیشور اس کو بھرے گا نہیں آپ بجار میں جاتے ہیں تین ہزار کا برطن لیتے ہیں اور تین ہزار کا برطن لیتے ہیں تو جب آپ میمان آتے ہیں تو آپ ڈیڑھ سو والے برطن جو آپ گھر میں لائے تھے پرانے ان کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں آپ تین ہزار کے برطن میں کھانا پسند کرتے ہیں میمانوں کو کھلانا اس کا مطلب کہ آپ سندر برطنوں کو یوز کرتے ہیں تو فرمیشور بھی سندر من والے برطن کو یوز کرنا چاہتا ہے فرمیشور بھی کہتا ہے پرانے بیکار برطن جو صدرنا نہیں چاہتے ان کو ہٹا دینا چاہتا ہے اپنے گھر سے اس کا مطلب فرمیشور نے یرمیہ کو ایک زامپل دیا کہتا ہے کمار کے گھر میں جا کہتا ہے کیا کر رہا ہو کہتا ہے مٹی کا برطن بنا رہا ہے لیکن اس میں صدار نہیں ہو رہا کہتا ہے کہ وہ بگڑ گیا ہے کہتا ہے اس کو ہٹا کر مٹی کو کہتا ہے کتنی بار مٹی سے اس نے کیچڑ کو بنایا کتنی بار اس نے کمار نے اس کو آکار دیا لیکن نہیں بن رہا کہتا ہے اس کو نکال کر فینک دے پھر اس نے دوبارہ مٹی لیا اور اسے مٹی سے دوبارہ آکار دیا اور بنایا اس کو جو صحیح تھا وہ بن گیا اس کو رکھ لیا اس کا مطلب جو میری بچن کو آج سمجھ گیا پویتر آتما کہتا ہے جو آگیا پالن کرنے میں آج سے اس نے اپنے من کو خالی کر دیا پرمیشور کے پاس جب آنا ہے تو اس سے ہمیں ہاتھ جوڑ کر آنا ہے پرمیشور کہ میں تیرے پاس آیا ہوں میں آشیش لینے کے لیے ہوں شراب لینے کے لیے نہیں آیا پرمیشور میرا برطن خالی ہے میرا گھر خالی ہے میرا بزنس خالی ہے پویتر آتما جی لیکن پویتر آتما میرا من خالی نہیں ہے تیرے لیے میں آج بھی برائی سے پاپ سے بھرا ہوا تھا میں خالی کر کر آتا ہوں پوچھترات مدرے پاس جب آپ خالی کر کر آئیں گے تو پرمیشر کا آتما کہا جا آج سے تیرا گھڑا موہمو بھر جائے ایشو مسیح کا نام میں تیرے بینک بیلنس بھر جائیں ایشو کے نام میں ہر آسیس آپ کی ہر آسیس آپ کی بھرے گی ایشو مسیح کا نام میں یہ آپ کو فینسلہ آج آپ کو لینا ہے پرمیشر کا آتما آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا ہم دیکھتے بائیبل میں دوسرا راجہ چار چوتھا دھائے ہم اس اسطری کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ مجھے اسطری کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک سے لے کر ساتھ تک اس کو کلیر ڈبی بنا کر دکھا اس کو کلیر جب میں پڑھ رہا تو اس میں دیکھ رہا تھا بائیبل میں کہ یہ عورت جو ہے ایک صدھارن عورت ہے لیکن اس کی اٹیچمنٹ جو ہے میں دونوں چیزیں بتاؤں گا کہ پرمیشور کن لوگوں کے برتن بھرتا ہے کن لوگوں کو کھالی برتن اگر آپ کے تو آپ کبھی کمپلینٹ نہیں کرو گے پرمیشور کے سامنے میں کہنا پانچ سال ہوگے آپ کے پاس بچہ نہیں ہے میں کروں پرمیشور دے گا گھر نہیں ہے دے گا نوکری نہیں ہے دے گا سوارگ نہیں ہے کہ درشن نہیں کیے پرمیشور دے گا پویترہ آتما کہہ رہا ہے کہ جو سالوں سال سے کام رکے ہوئے ہیں وہ دے گا لیکن اگر آپ بچان کو آپ سمجھ گئے پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے کھالی کر کے آنا اپنے آپ کو اپنے آپ کو کہتا برائی کے لیے کہتا کہ جب پرمیشور کے گھر آؤ تو اپنے آپ کو کھالی کر کے آؤ اے بشواس نہیں کہتا بوجھ کے ساتھ چنٹا کچھ لوگ چنٹا ہی چنٹا کرتے رہتے ہیں پرمیشور کا آتما کہہ جب میرے پاس آنا ہے تو چنٹا کر کے نہیں آنا مریم کہتے ہیں مارتھا جو ہے چنتہ کر کے آ رہی تھی پرمیشور نے کہا آپ نے آپ کو خالی کر کیا گلیر کے کانا میں مریم کہتے ہیں اس کی ماں جو ہے وہ چنتہ کر کے آ رہی تھی شمسیتو کرے گا کہ نہیں لیکن اس نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا مطلب چمتکار نہیں کیا لیکن بعد میں پانچ منٹ میں وہ خالی برتن کہتا ہے خالی گھڑے کہتا ہے اس نے کہا پانی سے بھر دو اور وہ چمتکار کیسے ہو گیا کیونکہ اس نے پرمیشور کی بات کو مانا آگیا کو مانا جب آپ پرمیشور کی آگیا کو مانتے اور اٹیچمنٹ رکھتے ہیں تو اسی سمیں پرمیشور ان کی زندگی میں کام کرتا ہے یہ عورت کی اٹیچمنٹ تھی لیکن اس کے پتی کے پاس مطلب کی اس کے پتی کے پاس کیا تھا توڑا تھا اور اس کا پتی ایک اچھا کام کر کے گیا اس توڑے کو ڈبل کر کے گیا مطلب جاتا اس لکھا بیبل بتاتی ہے بھوشکتاؤں کے چلوں کی پتنیوں میں سے ایک استری علیشہ کے پاس گئی اور جا کر دوہائی دے کر کیا کہہ رہی ہے کہ تیرا داس میرا پتی مر گیا ہے اس کا مطلب تیرا داس تو اس کی اٹیچمنٹ کیا اٹیچمنٹ دے رہی ہے کہتی جو تیرا داس تھا جو تیری منسٹری میں کام کرتا تھا جو تیرے ساتھ چلتا تھا پرمیشور کا بھے مانتا تھا کہہ رہے کہ وہ بیقتی کہہ رہے کہ آج کہتا ہے کہ مر گیا ہے لیکن کہتے کہ اس نے ایک چیز اس کو ذکھا دیا تھا اس بیقتی نے کچھ لوگ بول رہے ہوں گے کہ اس نے کوئی پاپ کیا اور اس لیے مر گیا یہ یہ چلا لیکن نہیں کئی بار کہتا ہے پرمیشور کا سمیں ہوتا ہے ہر ایک چیز کا اور اسی سمیں لیکن وہ مرتے وقت ایک بیقتی اس سے پہلے ایک کام کر کے چلا گیا اس کے پاس ایک تھوڑا تھا اس کے پاس ایک ٹیلنٹ تھا کہ پرچار کرنے کا ٹیلنٹ تھا پراتھنے کرنے کا ٹیلنٹ تھا کرنے کے چرچ لگانے کا ٹیلنٹ تھا سیوہ کرنے کا ٹیلنٹ تھا وہ اپنی پتنی کو سکھا کر چلا گیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس نے اپنی پتنی کو سکھایا اس کی پتنی نے کہتا ہے کہ وہ ٹیلنٹ کو سیکھ لیا اور سیکھا اور اس نے پرمیشور کی مئیمہ کرنا سیکھ لیا اور اس کے اندر ایک ٹیلنٹ وہ چھوڑ کر گیا اس کے اندر کیا ایک توڑا اور دے کر گیا کہ ہمیشہ اپنے سپیرچول فادر کے ساتھ اماندار رہنا اور وہ اماندار رہی اور اس میسٹی کے ساتھ اپنے پرمیشور کے ساتھ یوہوا کے ساتھ ایمان دا رہنا توڑا دے کر گئے اپنے بچوں کو اگر آپ نے توڑا یہ دیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں آج کے بعد آپ کی پروگریس ہوگی شمسی کا نام میں پرمیشنر کا دانس جب بھیجا جاتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جیون میں پروسپیرٹی آئے گی مطلب کہ آپ کے جیون میں ہر بندن ٹوٹ جائیں گے ہر آشیش کھلے گی شمسی کا نام میں آپ کی سپیرچول لائف سٹرونگ ہوگی لیکن کب کہتا ہے کہ جب آپ یہ اس عورت سے سیکھیں گے یہ عورت کری اکیلی تھی ہو سکتا تھا کہیں بھی جا سکتی تھی لیکن ہم اسی کو دیکھتے پھر سے کہ بھو شکتاؤں کے بارے میں کیا لکھا کہتا ہے کہ وہاں پر اس کا پتی مر گیا اور یہ کری کہ کس کے ساتھ اٹیچ تھی علیشہ کے ساتھ اور اسی سمیں علیشہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرا دانس جو تھا وہ مر گیا اور لیکن بولتے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ وہ یوہاں کا بھے ماننے والا تھا جس کا وہ کرزدار تھا وہ آیا کہ میرے دونوں پتروں کو اپنے دانس بنانے کے لئے لے جائے کہتا ہے میں تنی دکھی ہوں کہ اتنا کرجا ہوگا اتنا کرجا ہوگا اتنا کرجا ہوگا تنی پرابلم آ رہی ہے لیکن میں بہت پرابلم میں ہوں لیکن اس نے اس توڑے کو سیکھا تھا کہ اس نے بشواس کو بنا کر رکھا کہ جو پرمیشور کرے اپنے بھوشکتاؤں کے دوارہ کہتا ہے بڑے بڑے کام کرتا ہے اس لیے اور وہ اس کے پاس گئی بڑی امید لے کر گئی اور جا کر اس سے ریکویسٹ کرنے لگی تو اسی سمیہ اس نے کہا اسی کے دو میں بولتا ہے کہ میں تیرے لئے کیا کروں پھر اس نے اس کو کہا کرا میں تیرے لئے کیا کروں اس کے دو میں کہا کہ ہاں ہاں پڑھیں گے دیکھو کیا لکھا دو میں ہریشہ نے اس نے پوچھا میں تیرے لئے کیا کروں ہاں پڑھتی رہے اس نے کہا تیری دانسی کے گھر میں ایک ہانڈی تیل کو چھوڑ اور کچھ نہیں ہے اس نے کہا تُو باہر جا کر اپنی سب روشنوں کے خالی برطن مانگ لے اور تھوڑے برطن نہ لانا پھر تُو اپنے بیٹوں سمیت اپنے گھر میں جا دوار بند کر کے ان سب برطنوں میں تیل ہوں لے دینا اور جو بھر گئے انہیں الگ رکھنا دیکھو کیا لکھا وہ کہہ رہی ہے کہ بارمیشتر کے دانس کو کیا بتا رہی ہے اس نے کہا کیا ہے تیرے گھر میں اس نے کہا میرے گھر میں تو ایک ہانڈی تیل کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں صرف ایک ہانڈی کا تیل اسی سمیہ علیشہ نے اس کو کہا چار کے تین میں لکھا کہا کہ خالی برطن کو لے کر آؤ تو اسی سمیہ بار بار کہا وہ وہاں پر کہا خالی برطن کو لے کر آؤ تو اسی سمیہ کیوں کہا وہ خالی برطن کو مطلب کیونکہ علیشہ جانتا ہے کہتا ہے کہ کیونکہ مجھے بشواس ہے کہ وہ خالی برطن بھرے گا جب میں پراتھنا کروں گا ایشو کے نام میں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے زیون میں خالی برطن ہی لے کر جاتے پرمیشور کے سامنے وہ لوگ جو ہیں اپنے برطن کو بھر کر لے کر جاتے ہیں میں جیسے بتا رہا ہوں کہ ایک بار میں جب میں فوج میں تھا تو اسی سمیں فوج میں جب بکرا چاول ملتا تھا تو اس سمیں میں سب بچے کیا کرتے تھے دوڑ دوڑ کر دوڑ دوڑ کر لے کر جاتے تھے میں تھوڑا کھاتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے اس کے پاس تو میں بھی اس کے پاس چلا گیا ایسے کر کے تو اس نے کہا فوجی نے کہا اسی سمیں ہمارے کیپٹن نے بولتا ہے کہتا ہے کہ پہلے اسے پلیٹ کھالی کر کے آ پھر ملے گا اور پہلے کھالی کر کے آ یہ کھالی ہوئی نہیں پھر بھر رہا ہے تو اسی سمیں مطلب کیا آج بہت سارے لوگ ان چیزوں میں سمجھ نہیں پاتے کہتا ہے کہ پرمیشور اپنے لوگوں اپنے دانس کے دوارہ بتا رہا تھا کہتا ہے کہ جا خالی برتن کر کے لائے مطلب اپنے گھر سے خالی برتن لیا نہیں ہے پڑوسیوں سے مانگ رہا نہیں ہے پڑوسیوں سے مانگ رہا مطلب کی سیکھ لے ان چیزوں سے کہتا ہے کہ آج پویتر آتما ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ اگر آج آپ جب چرچ میں آئیں تو اس سمیہ کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہ پرمیشور کے دانس جب آپ کو سکھائیں تو اس سمیہ میں آپ کو کیا کرنا ہے اپنے جیون میں اس سمیہ ان چنتاؤں کو خالی کر دینا ہے جو آپ جس ٹینشن میں آپ اسی سمیہ چھوڑ دینا ہے خالی کر دو اپنا من آپ کا من بھرا ہوا ہے اتنی چنتہ سے اتنی نراشہ سے کہ آپ کو جتنا مردی بچن سنا دو جتنا مردی پراتھنا کر دو آپ کے لئے لیکن آپ کو اتنی چنتہیں سنسار کی کہ آپ اس میں پڑے رہتے ہیں اور جس میں پرمیشور آپ کی جیون میں کام نہیں کر سکتا اس لئے پویتر آتمہ چاہتا ہے کہتا کہ آپ اپنے چنتہ کے بوجھ کو کہتا کہ چنتہ کے من کو کہتا کہ اے وشوانس کے من کو نراشہ کے من کو کہتا کہ خالی کر دو کہتا کہ نئی پرمیشور آنج بھی اجالہ کر سکتا ہے آج بھی کوئی بڑا کام کر سکتا آج بھی پرمیشور بڑا مریکل کر سکتا ہے لیکن کب جب تو اپنے بوجھ کو حلکہ کرے گا جب تو اپنے من کو خالی کرے گا نرادشاہ سے برائی سے بھرکھا ہے نفرت سے بھرکھا ہے لالت سے بھرکھا ہے کہتا ہے کہ کسی لڑکی کے وچاروں سے بھرکھا ہے کوئی ہو سکتا ہے گندے کاموں سے بھرکھا ہو کسی گندی چیز سے بھرکھا ہو کہتا ہے کہ کوئی آپ گندی ویڈیو دیکھتے ہو کہتا ہے کہ آپ کوئی چیز ایسی دیکھتے ہو کہتا ہے کہ آج اس کے قارن آپ کا من بھرا ہوا ہو پرمیچھر کا آتما کہتا ہے میرے پاس آنا ہے میری ویدی پر تو کہتا ہے اپنے من کو خالی کر کے لانا ہے کہتا ہے کہ پرمیچھر کہتا ہے من کو خالی کر کہتا ہے کہ تاکی میں تیرے من کو پویتر آتما سے بھر دوں اپنی پریزن سے بھر دوں اپنی انوائنٹن سے بھر دوں کہتا ہے کہ اپنے آششوں سے بھر دوں یہاں پر یہ عورت خالی برتن لے کر گئی اور چیز میں اس نے کیا کہا خالی برتن جب اللہ لے کر گئی چار کے چار میں لکھا کہا کہ اس برطن کو اپنے گھر میں جا اور دوار بند کر لے اس کا مطلب اس نے کہا اپنے بیٹوں سمیت اندر آجا اپنے بیٹوں کو اندر لیا لیکن آؤں اس کرے وہ خالی کر دے اور کہتا ہے کہ اس کے بعد دوار بند کر لے اس کا مطلب کہتا ہے جہاں تُو نے پاپ کے لیے راستہ کھول رکھا ہے پرمیچر کا آتما اپنے لوگوں سے بول رہا ہے کہتا ہے اگر آپ کو پرمیچر سے کچھ چاہیے تو کہتا ہے کہ آؤں پناتنا کرنے کے لیے آپ کو اپنا توڑا دکھاؤ آپ کے اندر کتنا توڑا ہے آپ اس کو ڈبل کر کے دکھاؤ اپنے توڑے کو اور دوار بند کر لو کہتا ہے جو پاپ کے لیے آپ نے کھول رکھا اس کو انٹری مت دو کیونکہ شتان کو انٹری دوگے تو کہتا ہے آپ کا توڑا چوری ہو جائے گا تو کہتا ہے اس کو بند کر دو دوار کو کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھنا تیل بھرتا ہے کہ نہیں آسیسی آتی ہے کہ نہیں ڈبل ہوتی ہے کہ نہیں جوب آتی ہے کہ نہیں میرا ہی کل ہوتی ہے کہ نہیں چمتکار ہوتی ہے کہ نہیں پرمیچر بات کرتا ہے یا نہیں کہتا ہے آپ کے اندر توڑا کہتا ہے ڈبل کرنے کی پاور ہونی چاہیے کہتا ہے لیکن دوار کو بند کر دو کہتا ہے پراتھنا کرنے بیٹھتے ہو موبائل کی واجہ آ جاتی ہے پراتھنا کرنے بیٹھتے ہو من کرنے کا کرکٹ کھیلنے کا فلم دیکھنے کا ایکٹنگ کرنے کا ایکٹر دیکھنے کا کہتا ہے کہ آپ کے اندر من کر جاتا ہے کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ گھومنے کا لیکن آپ کے وچاروں پر کنٹرول نہیں ہے کہتا ہے کہ آپ اسی سمیں دور بند کر دو جو بھی وچار آپ کے اندر آ رہا ہے دور بند کرو کہتا ہے جب آپ دور بند کرتے ہیں تو اسی سمیں یہاں پر وہ یہی سکھا رہا تھا کہہ رہا ہے کہ اس کی باتوں میں کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں بس اس کے ساتھ چمتکار ہو گیا لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس عورت کے ساتھ چمتکار کیوں کیا کیونکہ اس نے پرمیشور کے دانس کی بات کو فولو کیا حالیلویہ جب آپ فولو کرتے ہیں تو پرمیشور کام کرتا ہے ایک آدمی تھا ڈان ڈالتا تھا اور اسی سمیں چرچ میں اور میں نے پوچھا کہ تُو چرچ میں دان کبھی کبھی کیوں ڈالتا ہے کم کیوں ڈالتا ہے بولتا ہے کہ جب میری مرضی ہوتی ہے کہتا ہے کہ یار کیا پتا یہ ڈبل ہو کے نہ ہو مطلب آپ کے پاس ایک دان ڈبل کرنے کا بھی توڑا ہے لیکن آپ لوگ کئی بار ہم اس توڑے کو استعمال نہیں کرتے ڈبل نہیں کرتے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دس روپیہ ڈالتے ہیں کئی لوگ چرچ میں اور دس ہی ڈالتے ہیں انگلی سنڈے اس کے بعد وہ ایک مہینہ بھی دس ہی ڈالتے ہیں میں نے دیکھا کئی بار لوگ ایک سال ہی دس ہی ڈالتے ہیں تو مطلب کبھی ڈبل نہیں کر کے دیکھتے ہیں آپ کے پاس توڑا پرمیشن ہی ڈبل کر کے دیکھ تو یہ آدمی کو میں نے کہا تو دان کیوں نہیں ڈالتا بولتا ہے کہتا ہے میں اس لیے نہیں ڈالتا کیونکہ میرے پاس کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میرے پاس پیسے نہ رہے کل میرے کو ممی دینا کل میرا پتی مجھے دینا کہیں عورتیں چرچ میں آتے ہیں ان کی بہویں کہتا ہے اپنی ساس جوتی ہیں ان کی بہو کو ماں پر توڑا دے رہی ہوتے ہیں یہ لیے ڈال دے مطلب کہ آپ کے پاس توڑا ڈبل کیوں نہیں ہوا اب تک کارن کیا ہے کہتا ہے کہ آپ نے اپنے توڑے کو چھپا رکھا اپنے ٹینٹ کو چھپا رکھا آپ کے اندر ہے پراتھنا کرنے کا گونڈ آپ کے اندر ہے سو سمچار سنانے کا گونڈ آپ کے اندر ہے گوائی دینے کا گونڈ لیکن میں نے اس ویکتی کو سمجھایا میں نے کہا جب بلڈ میں دان کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھو وہ کہیں ایک گھنٹے کے اندر وہ بلڈ آپ کا پورا ہو جاتا ہے جب آپ کہتا ہے دان دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا دان ایک گھنٹے کے اندر پورا ہو جاتا ہے سورگ سے نکل پڑتا ہے دبل توڑا یاد رکھنا پرمیشور کا آتما کرتا ہے جب آپ ایک پراتھنا کرتے ہیں تو کہیں سوردوت آپ کو آسید دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں یاد رکھنا آپ کے اندر توڑا ہے لیکن آپ اس توڑے کو چھپاتے ہیں اس لیے کہ آدم اور روہ جب چھپ گئے اس توڑے کو چھپا لیا تو پورا میشور نے اس کو کہا اب تو اس بلیسنگ میں نہیں رہے گا باہر ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں ان کو باہر رکھ دیا دن کی واتکہ سے کیا بدن کی واتکہ سے پرمیشور کے محل سے پرمیشور کے ڈریم سے باہر جانا چاہتے ہو پرمیشور کے آشید سے ونچی ترانا چاہتے ہو میں کہہ رہا ہوں سورگ جانے جانا ایک بڑی بات ہے لیکن اس سے پہلے نیچے آپ کو سورگ جیسی آشید سے پرمیشور دینا چاہتا ہے لیکن ہم لینا نہیں چاہتے کئی بات ہم بہت گلتیاں کرتے ہیں اس لئے پرمیشور چاہتا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کر کے دکھاؤ اسے ڈبل کر کے دکھاؤ اس لئے اس نے کہا اے میرے وشواسی ہوگیا داس کہتا ہے تنہیں توڑے کو ڈبل کیا ہے کہتا ہے کہ تیرے لیے پرتفل ہوگا تجھے آج سوگ نہ ملے گا تجھے بلیسنگ ملے گی میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر گوائی دینے کا توڑا ہے آپ کے اندر سو سمچار سننے کا توڑا ہے پراتھنے کرنے کا توڑا ہے تو آپ اس کو ڈبل کر کے دکھاؤ کہتا ہے کہ گھنٹے کو بڑھاؤ ورشیب کرنے کا ٹائم کو بڑھاؤ اپنے پراتھنے کرنے کا ٹائم کو بڑھاؤ چرچ آنے کا توڑا ہے آپ کے پاس میں کہنا ایک آ رہے ہوں اپنے پورے پریبار کو لے کر آؤ کہتا ہے اپنے گاؤں کو لے کر آؤ کہتا ہے سو سمچار سناؤ گوائیاں دو آپ کرے کے ایک وقتی کو گوائی دیتے ہو دس کو دو کہتا ہے آپ کے اندر توڑا ہے دان دینے کا توڑا ہے کہتا ہے پرمیٹسر کا آتما کہتا ہے کہ اب کہتا ہے کہ اے بشوات شوگیا داس کہتا ہے اب میں سورگ سے تیرے خالی برتنوں کو بھروں گا ایشو مسیح کے نام میں اب جہاں تُو خالی لگتا ہے تجھے بھروں گا جہاں تجھے لگتا ہے کہ جہاں تیری آسی شروع کی ہوئی ہے کہتا ہے وہ پوری کروں گا ایشو کے نام میں یہ سٹائل ہے پرمیٹسر کا کام کرنے جو میں آج بتا رہا ہوں بہت لوگ میں نے کبھی اپنی زندگی میں ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھے داؤد بولتا ہے میں نے دھرمی جن کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا اور میں نے سو سمچار سنانے والے گوائی دینے والے لوگوں کو میں نے کبھی شراب میں نہیں دیکھا میں کہا ہوں بندن ٹوٹ جاتے ہیں آزاد ہو جاتے ہیں لوگ وہ لیکن یہاں پر اس کو عورت کو کہہ رہا تھا جہاں تھوڑے برطن مت لے کرانا اس کا مطلب علیشہ کا بشواس تھا کہ وہ تھوڑا بشواس کہتا ہے مت لے کرانا میرے پاس میں پروفیٹ ہوں کہتا ہے میں آج تیرا آشیش کو بھرواوں گا تیرے خالی برطنوں کو بھرواوں گا کہتا ہے تیرا میدہ بھرے گا تیرا آٹا بھی آئے گا تیل بھی آئے گا جو تُو چاہتی ہے جو وہ آئے گا جو مجھے لائف دیکھ رہے ہیں لیکن تھوڑا برطن مت لے کرانا کہتا ہے آج میں کروں پی بی ایسیم منسٹری کے پاس میں کروں میرے پاس تھوڑا برطن مت لے کرانا کیونکہ آج میرا خدا کہتا ہے آج میرا ہی کل کرے گا آپ کی زندگیوں میں انشو مسی کے نام میں آپ کے اوپر پویٹ راتما وہ آج سیس کو ڈے لے گا چاہے آپ کہیں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں یوپی سے بیہار سے آسٹیلیا میرکہ نیجی لینڈ سے میں کروں دلی سے جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کے توڑے دبل ہو جائیں انشو مسی کے نام میں لیکن بشواس تھوڑا نہ لے کر بیٹھنا آج کہ آپ کو بشواس ہونا چاہیے آج خدا میری زندگیوں میں میری جیون میں پورا کرے گا لیکن اس کی شرط ہے جب آپ اپنے من کو برائی سے دور کر کے آئیں گے اپنے من سے خالی کر کے آئیں گے برائی کے ویچاروں کو نکال کرائیں گے شراب کے ویچاروں کو نشے کے ویچار کو یا ویچار کے ویشار کو ایسی سمیں کرے کہ آپ ارشاہ ایشاہ نفرت کے ویچار کو چھوڑ کرائیں گے تو اسی سے میں دوسرا بشواس کا برطن آپ لے کر آئیں گے یاد رکھنا آپ کا بینک بیلنس اسی سال میں بھرے گا آپ کی جوب اسی سال میں آئے گی آپ کی ٹیک نئی ٹیسٹمنی اسی سال میں آئے گی چرچ آمین بولنے والے آزاد ہو جاوا ایشو مسی کا نام میں پویتر آتما کر رہا ہے کہ وہ برطن بھرے گا آپ کا ایشو مسی کا نام میں کیا آپ تیار ہیں کہ نہیں یہ پویتر آتما آپ کی زندگیوں میں سو گناہ بلیسنگ دے گا ایشو مسی کا نام میں ایمپورٹنٹ ہے کہا لیکن اس لیڈی کو چار کے چار میں کیا کہا پھر سے پڑھو دیکھو اس لائن کو دھیان سے پڑھو دیکھو چار کے چار میں کیا لکھا تو اپنے بیٹوں سمیت اپنے گھر میں جا اور دوار بند کر کے سب برطنوں میں تیل اڑیل دینا دوار بند کر کے ان سب برطنوں میں تیل اڑیل دینا اس نے کہا ہے کہتی کیسے اڑیل دوں گی میرے پاس تو سوچ رہی ہوگی یہ کہہ سکتی تھی علی شاہ کہ میرے پاس تو ایک ہنڈی ہے اس میں تھوڑا سا تیل ہے اور تُنہیں اتنے سارے خالی برطن رکھوا دیئے اور تُنہیں دوار بند کروایا اور کہا تیل اڑیل دی اس کے اندر جا کر کہتی کون کہتا ہے تُو اڑیلے گی تیل کہتا ہے میں کیسے اڑیلوں گی جب ہوگا تب اڑیلوں گی نا لیکن بولتا ہے جا بشواس سے پہلے دوار بند کر حالیلویہ بشواس سے آج کہتا ہے وہ دوار بند کر اور جیسے اس نے دوار بند کیا اور بتاتی ہے کہتا ہے کہ اس کے وہاں پر تیلی تیل 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 تیلی تیل سے بھر گیا بھر گیا بھرتا چلا گیا بھرتا چلا گیا بھرتا چلا گیا کہتا ہے کہ آج یہی بات پر مشرک آتما کہتا ہے کہتا ہے وشواس ہے تو کہتا کہ ایک بار کر رہا شراب پینے کا دور بند کر کیا ایک بار وی بیچار کرنے کا دور بند کر کیا وشواس ہے کہتا کہ جہاں آج کہتا گالی دینے کا دور بند کر کیا وشواس ہے سنیک چھوڑ کر رہا کہتا وہ دور بند کر کیا کہتا وشواس ہے کہتا آج سے لڑائی جھگڑا کرنا بند کر برائی کرنا بند کر کہتا کہ کرود کرنا بند کر لیکن بار 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 کر رہا ہے نقصان ہو جارا لیکن کہا ہے کہ تو ڈور بند کر کہتا اس کے بعد نہ تیرے کو پرمیچور ملے گا اس کمرے میں نہ پروفٹ ملے گا کہتا ہے وہاں پر تیرے کو پرمیچور کا ملائکل ملے گا اس مسیح کے نام میں اور کہتا ہے وہ اس عورت نے کیا دیکھا کہ وہ تیل پر تیل تیل پر تیل وہ جو ہنڈی سے تیل ڈال رہی تھی اپنے برتنوں میں تو وہ ایک ہی برتن نہیں بھرا گیا وہ کہتے ہیں دوسرا برتن تیسرا برتن چوتھا برتن پانچہ برتن وہ کہتے ہیں اس ہنڈی میں سے یہ میں ہنڈی لے گیا ہوں دیکھ بھر اٹھا ہے ہنڈی سنبھتے ہیں ہنڈی جگ میں تیل ڈال رہا ہوں لیکن کیا کر رہا ہوں وہ تیل کا برتن بھرها جارہا بھرہ جارہا بھرہ جارہا اس کو بھی بھر دیا تو کہا رہاں خالی نہیں ہوا یہ وہ کہہ رہے ہے حران ہوگی ہے جتنے برتن لائے سب بھر دیئے اور یہ چمتکار ہو گیا اس کی لائف میں کہے گی یہ کیا بات ہے وہ بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے اور اسی سمیں حران ہو گئے میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے لئے گواہی ہے یہ آپ کے لئے ٹیسٹمنی بنے گی میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ نے جو فینسلہ لے لیا کہ پرمشور میں آج کے بعد جھوٹ بولنے والی من کی باتوں کو اسی سمیں گندی آتوں کو چھوڑ کراؤں گا ایشیو کے نام میں میں آج اپنے من کو آج ٹھیک کر کے آؤں گا پرمشور میں آج پویترہ آتما جی اسے میں گلند چیزوں کو چھوڑ کراؤں گا گلند چیزیں نہیں دیکھوں گا چوری کرنے کے حد کو چھوڑ دوں گا جھوٹ بولنے گالی دینے کے حد کو چھوڑ دوں گا پویترہ آتما کہا آج ہی جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر پرمشور کا آتما اترے گا ایشو مسی ناثری کے نام میں اور کہا کہ آپ کے گھر میں چمتکار پر چمتکار ہوں گے ایشو مسی کا نام میں کیا بشواس کرتے ہیں آپ پویترہ آتما کر سکتا ہے لیکن یہ پرمشور ہے میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی ہماری سبا میں آیا اس کی پتنی بتا رہی تھی کہ یہ آدمی کے ساتھ miracle کیسے ہوا کہتی کہ یہ میرا پتی جار کھن سبا میں گیا آپ کی وہ ایک بھی جاتا تھا وہ اپنے برتن کو خالی کر کے نہیں جاتا تھا مطلب کی من کو بھرا ہوا لے کے جاتا تھا نراشہ میں تھا کرجے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ جب بھی میٹنگ میں جاتا تو اپنی پتنی کے ساتھ جبردستی جاتا چنتہ بوجھ کو لے کر من میں نراشہ لے کر ایسے بھاری من کو لے کر جار کھڑ میں بیٹھ گیا پھر ہماری میٹنگ ہوا میں کہہ رہا ہندر آباد ہوا وہاں بھی دیکھنے کے لئے چلا گیا اتنی دور تو اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ الگ الگ جگہ پر گجرانت ہوا تو گجرانت نہیں بھی چلا گیا اور شراب پیتا تھا اور وہاں بھی چار تھے اور منوں میں بھی چار غلب تھے اور بھرا بھرا ویسے بیٹھا رہتا تھا ایک دن وہ چنڈی کر چرچ میں آیا اور اسی سمیں وہ کھالی کر کے آیا وہ جن کو سن رہا تھا اپنے دماغ کو کھالی کر کے آیا کہ میں اس سمیں بیچاروں کو اور اسی سمیں میں چھوڑ کر جاؤں گا اور اسی سمیں جب وہ گیا جب وہ واپس گیا اپنے گھر میں پرمشور نے اس کو بتایا کہ ساٹھ لاکھ رپے کا میرائیکل ہو گیا اس کے ساتھ ایشو کے نام میں اس کا کرجہ اتر گیا اس کے ساتھ بلیسنگ سورگ سے اتر گئی اس کا مطلب اس نے اپنے دور کو بند کر دیا تھا اس نے شیطانی کے انٹری دور کو بند کر دیا تھا اس نے اپنے نشے کے دور کو بند کر دیا تھا اپنے گلت وچاروں کے دور کو بند کر دیا تھا اگر آج آپ بند کریں گے میں کہہ رہا ہوں پرمیشور آپ کے لیے ایک خالی برتن بھرے گا پانچ منٹ کے اندر بھرے گا ایشو کے نام میں یہ انہ دو کے ساتھ میں پڑھتے ہیں دیکھو اس کے چھے میں یہ لکھا کہ پہلے یہودی لوگ کیا کیا کرتے تھے یہودی لوگ گھڑوں کو رکھتے تھے اور اس گھڑوں میں اس کو شد کر کے مطلب اشود نہیں شد کر کے ان مٹکوں کو اس کے چھے میں لکھا کہ ان مٹکوں کو شد کر کے پھر رکھا کرتے تھے وہاں پر جہاں بھی لے کر جائے کرتے ہیں یہودی لوگ ایسی ایک پرتھا تھی کہ ان کو شود کر کے ان میں پانی ڈال کر رکھا کرتے تھے اور یشو مسیح نے بھی وہی کیا اور یشو مسیح وہاں پر گیا اور اسی سمیں مریم نے کہا کہ داکھرس گھٹ گیا ہے اور ابھی چمتکار کر جلدی کر ابھی کر ابھی کر چمتکار کر دیکھو وہاں پر لکھا وہاں یودیوں کے شود کرنے کی ریتی کے انصار پتھر کے چھ مٹکے دھرے تھے جن میں دو دو تین تین من سماتا تھا پانی سماتا تھا تو اسی سمیں یشو نے اس سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو انہیں موہمو بھر دو اب وہ بیقتی جانتے تھے انس کے چیلے کہ وہ داکھرس جو تھا وہ کھالی ہو گیا تھا اور اسی سمیں برات آنے سے پہلی وہ کھالی ہو گیا اور اسی سمیں لیکن اس سمیں اس نے کہا کہ ان کو پانی سے بھر دو اور موہمو بھرنا یہاں تک نہیں کہتے ہیں یہاں تک بھرنا موہمو اور اسی سمیں جو چیلے تھے انہوں نے فٹا فٹ اسی سمیں گئے اور ایک گندہ جوڑ کا نالا کیونکہ بائیبل بتاتی ہے کہ وہاں پر آس پانس بھی کئی نالا نہیں تھا اور اسی سمیں وہ کوئی پانی نہیں تھا اور انہیں ایک نالا ملا اور نالے سے انہوں نے اس گھڑے کو بھر لیا اور بھر کے چھے کے چھے موہمو بھر کر کے بھر دیا ڈھکا لگا کر چیل ایک چیلا بولا کہتا ہے کہ ارے یہ گندہ پانی بھر دیا تنہیں گھڑوں میں ارے اب کیا ہوگا پرمیشور کہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اگر یشو مسیح کو پتہ لگیا جو ہم آسیش لینے آئے ہیں وہ بھی نہیں ملے گی تو اسی سمیں اس نے کہا چپ کر اس وقتی نے اس نے کہا ارے کہتا ہے پرمیشور کی بات مان بس آگیا مان بس جو ہوگا دیکھی جائے گی جو کرے گا ہو جائے گا دیکھی جائے گی جو ہوگا اور اسی سمیں یشو مسیح نے ان خالی برتن جب وہ موہمو بھر لائے اسی سمیں وہ چمتکار کر دیا اس نے کہا گھڑے کھول کر دیکھو تو چلے ڈر رہے تھے لیکن براتیوں نے جب پیا تو وہ داکھرس میں بدل گیا مطلب کہ وہ پانی داکھرس میں بدل گیا وہ گندہ پانی داکھرس میں بدل گیا یہ کیسے ہو گیا چمتکار اور چلے حیران تھے پانچ منٹ پہلے تو وہ اپنی ماں کو بول رہا تھا کہ میں کوئی چمتکار نہیں کروں گا کہہ کہ ابھی سمیں نہیں آیا ابھی میرا سمیں نہیں آیا پانچ منٹ پہلے وہ سمیں نہیں آیا اور پانچ منٹ کے بعد اس نے کیسے چمتکار کر دیا کیونکہ کہتا ہے پرمیشور کی آگیاں ماننے کے بعد کہتا ہے کہ چمتکار ہوا اگر یہاں پر وہ چیلے کہتا ہے کہ گھڑا نہ بھرتے گندہ گھڑا لیا گندہ گھڑا کہتا ہے گندہ ہے جی یہ تو نہیں تو نہیں ہم نے لے کر جائیں گے آج بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جب ان کو کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی کرجے میں تو پریشانی میں ہوتا ہے کوئی شراب پی رکھی ہوتی ہے تو اسی سمیں آج بہت سارے لوگوں کو مندر میں جانے نہیں دیا جاتا ہے کہتا ہے اس طریقہ لوگ بہنے کا رو گئی ہے بھگوان کو بھی گندہ کرے گی وہاں پر فرش کو بھی گندہ کرے گی اس کو تو شراب پینے کا رو گئی ہے وہاں پر بھگوان کو بھی گندہ کرے گا یہ کہتا ہے کہ یہ تو شراب بھی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شراب بھی ہے گندہ ہے لچپن ہے گنڈہ ہے بدماش ہے کیسا بھی ہو آپ کا جیون کہتا ہے آپ کا جیون کیسا بھی ہو لیکن بس ایک بار اپنے خالی من کو کہتا ہے اپنے بھاری من کو کہتا ہے اپنے برتن کو کہتا ہے اپنے برتن ہے کہتا ہے اس کو خالی کر دو جب آپ خالی کریں گے اور اسی سمیں جب آپ پرمیشر کے سامنے جائیں گے تو اسی سمیں پویتر آتما آپ کی زندگیوں میں چمتکار کرے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشر آج آپ کی زندگیوں میں چمتکار کرے تو اسی سمیں اپنے دور کو بند کریں آج پویت راتما آپ کے خالی برتنوں میں مریکل کر سکتا ہے لیکن اس نے کہا موہمو بھر لاؤ آج گڑا موہمو بھر لاؤ کہتا آپ کے کتنے بچے ہیں چھین تین چار پانچ چھے سب کے سب پرمیشور کے مندر میں لے کراؤ سب کے سب پرمیشور کے چرچ میں لے کراؤ کہتا اگر آپ لانے والے یہ توڑا ہے آپ کے پاس میں کہنا اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ توڑا ہے آپ کے پاس اگر آپ اپنے توڑے کو دبل کرتے ہیں کہا رہا کہ آپ کرر لانے والے ہیں تو اسی سمیں پرمیشور کے پانچ لاؤ کہتا آپ کے گڑے بھر جائیں گے موہمو کہتا کہ گندے گڑے ہیں کھالی گڑے ہیں کچھ نہیں ہے ان کے اندر ہو سکتا آپ کے بچے گندے ہیں یا گڑے کھالی ہیں کہتا کچھ نہیں آتا ہے ان کو پڑھائی لکھائی نہیں آتی ہے پھر کہتا کہ آپ کے پتی کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے کام نہیں ہے روزگار نہیں ہے پھرمیشور کا آتما کہتا ایک تھوڑا ہے آپ کے پاس کہتا وہ پراتھنا کرنے کا تھوڑا ہے چرچ لانے کا تھوڑا ہے کس ایسی بھیکتی کو کہتا جو گندہ ہو چکے جو نراج ہو چکے جو چنتہ میں جو پریشانی میں جب آپ لے کر آئیں گے پویتر آتما کہتا کہتا تمہارے تھوڑے ڈبل کروں گا کہتا اور کہتا دور بند کر لینا کہتا ایسی آجشیز کی برش آئے گی ایسا اتنا تیل برسے گا کہتا تم دیکھتے رہا جاؤ گے یاد رکھنا فیصلہ آپ کو لے نا ہے اس لیڈی کے پاس ایک گند تھا صرف کہتا اس لیڈی کے پاس اٹیچمنٹ کا گند تھا سوسما چار سننے کا گند تھا اور اس لیڈی کے پاس کہتے کہ پرمیشور کے دانس پر بشواس کرنے کا گند تھا کہ میں جیسا یہ کہے گا آگیا ماننے کا گند تھا اگر یہ گند آپ کے مل گئے تو پرمیشور آج 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 آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا لیکن بہت سارے لوگ میں کروں چھتیس کے چھتیس گھنڈ مت ملانا لیکن یہاں پر یشو مسیح کے گھنڈ اگر آپ کے اندر ہوں گے تو پرمیشور آپ کی زندگیوں میں چمتکار کرے گا تو آپ کی بلیسنگ کو کھولے گا بس آپ کو بشواس کرنا ہے کہتا اس عورت نے یہ بات پر بشواس کیا کہ ہاں پرمیشور تو میری زندگی میں چمتکار کرے گا اور اس لیڈی نے دور کو بند کر لیا اور پاپ کے لیے میں کروں اگر آپ نے دور کو بند کر لیا آپ نے ان بیچاروں کے لیے چنتا ان نراشاؤں کے لیے دور کو بند کر لیا اور بشواس کر کے آپ نے اپنے اپنے توڑے کو ڈبل کیا ہے یاد رکھنا پرمیشور ایسا تیل بھرے گا ایسی آسیشیں بھرے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے اس سنڈے کہتا ہے آگیا مانیں گے میں کروں ان کے تیل ڈبل ہوں گے تیل اڈے لے گا آپ کے اوپر بھی پرمیشور بھی اپنے داتوں کے دوبارہ تیلو ڈیلتا ہے یاد رکھنا کہتا ہے یہ تیل جو ہے بشواس کا پرتیک ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ کو پڑھتے ہیں ہم دیکھو کیا لکھا دوسرا راجہ چار کے ساتھ کو کیا لکھا اس کے چھے میں پڑھتے ہیں دیکھو کیا لکھا جب وہ برتن بھر گئے مطلب کہہ رہی کہ تیل برتن نہیں رہا بس کر اس نے کہا کہ تب تیل رکھا نہیں تو تیل رکھا ہی نہیں یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں جب تک اگر آپ پویتر تائی کے ساتھ چلے اگر آپ نے فیصلہ لے لیا کہ میں اب سے اپنے خالی برتن کو خدا کے سامنے جب بھی پریئر کرنے جاؤں گا جب بھی میں چرچ میں جاؤں گا بائیبر پڑھنے جاؤں گا تو میں اپنے آپ کو پشتاب کر کے جاؤں گا اور اسی سمیں پرمیشور کا آتما کہتا ہے کہ آپ اسی سمیں پویتراتما کہہ رہے ہیں اتنا تیل برسے گا اتنا دھن برسے گا اتنی جو برسے گی اتنی آسیشیں برسے گی اتنا spiritual life ہو جائے گی میں کہہ رہا ہوں آپ کے جیون میں آج سے grace برسے گا پویتراتما کا پرمیشور کی presence برسے گی آج سے اتنی nointing برسے گی کہتا ہے کہ آپ کہیں گے بس کر پرمیشور بس کر پویتراتما کہہ رہے ہیں نہیں تو نہیں رکھے گی آج کے بعد یاد رکھنا یہ بھائی شوانی آپ کے لئے کہتا جو ان لائن سن رہے ہیں کہتا اتنا بلیسنگ اترائے گا آج کے بعد پویتر آتما آپ کے اوپر پرمیشور انگرے کو اترائے گا ڈبا لوگ آپ کے اوپر انگرے جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آج ہاتھوں کو اٹھاؤ یاد رکھنا آگیا ماننے والوں کے اوپر آج سے تیل اڈیلا جائے شمسی ناصری کے نام میں جو جیزن سے پی بی ایس ان کے ساتھ جڑے ہوئے اور جیسے میں اٹیچمنٹ ہے میں اسی سمیں پریر کرتا ہوں آج ان لوگوں کے لئے کہ آج پویتر آتما کا تیل ان کے اوپر اوپر ڈیلا جائے آج آپ کو کہنا ہے پویتر آتما جی آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہو پرمیشور کہ میں نے اس سمیں پویتر آتما آج بچن کو سنا اور پرمیشور میں آج پویتر آتما جی سمیں پرمیشور تیرے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلوں گا تیرے ساتھ اٹیچمنٹ رکھوں گا جو تنہیں توڑے دیئے پویتر آتما پراتھنا کرنے کے ڈبل کروں گا میں آج سے اپنی پراتھنا کو بڑھاؤں گا میں آج سے ورشپ کروں گا پویتر آتما جی سوسما چارک سناؤں گا گواہی دوں گا لوگوں کو چرچ میں لے کر آؤں گا میں سوسما چارک سناؤں گا لوگوں کے پاس جاؤں گا یہ سوئی پرمیشور ہے میں توڑے کو ڈبل کروں گا پویتر آتما جو لوگ توڑے کو ڈبل کریں آستیلیا میرکہ نیوجیلینڈ سے کینیڈا سے پویتر آتما بومبے سے ستیزگر سے مارا سے جو فینسل لے رہے ہیں پویتر آتما اور یہ سچ میں آج وعدہ کریں کہ میں ان شتانی دور کو بند کرتا ہوں آج نشے کے دور کو بند کرتا ہوں یا بھی چار کے دور کو بند کرتا ہوں آج فینسل لیتا ہوں کہ میں آج برائی کرنے کے دور کو بند کرتا ہوں ایشو کے نام میں پویتر آتما جب یہ سچ میں نفرت کے دور کو عرشہ کے دور کو آج بند کر دیں پویتر آتما ان کے لیے پویتر آتما تیل برسے آج ایشو مسی کے نام میں آج وانوینٹنگ برسے آج تیری پرسنیلٹی ان کے پر برسے پویتر آتما جی آج تیری سپیچوال انوینٹنگ ان کے پر سوپر نیچرل پاور برسے ایشو کے نام میں بلیس کرتا ہوں ایشو کے نام میں آج وہ سوپر نیچرل انوینٹنگ ان کے پر برسے ایشو مسی کے نام میں سوپر نیچرل پاور آئے میرائیکل شکتی اترے ایشو مسی کے نام میں ہر آشیش ان کی کھول دی جائے پویتر آتما میرائیکل منی اترے آج سے انوینٹنگ و ہلنگ آئے ایشو مسی کے نام میں آج سے دان بردان سے بھر جائیں پویتر آتما تری آششوں سے بھر جائیں ایشوہ مسیح کے نام میں میں وشوات کرتا ہوں پویتر آتما تو بھر رہی شماسی ناصری کے نام میں آمین آمین جتنے لوگوں نے سمئے سنا وشوات کے ساتھ کہتا ہے کہ کھالی تھے آج آپ بھر گئے ایشو کے نام میں آپ کے اندر پرانتھن کرنے کی پاور آگئے آپ کھالی تھے پرانتھن کرنے نہیں آتی تھی آپ بھر گئے آج سے پرمیشنہ کی نونٹنگ سے جب آپ راتھ نہ کریں گے کسی کے لئے میرائی کل ہوگا اب آپ سو سمچار سنائیں گے کسی کے لئے آپ کے گھر میں دھن برسے گا میں کہا رہا ہوں لیکن وہ تیل آپ کے اوپر خونا چاہیے آج پرمیشور نے اپنے لوگوں کو بتایا کہا جب ہم چار کے ساتھ کو پڑھتے ہیں تو دیکھو پرمیشور اب جب اپنے دانس کو کسی کے جیونے بھیجتا ہے تو اس کا دکھ ختم کرنے کے لئے بھیجتا ہے پرمیشور نے کہا کہ جب اس کے جیون میں ایک لیشہ رکھا اور اسی سمیں بھوشکتہ رکھا تو اس کے جیون میں جب آیا تو اس عورت کو پتا لگیا کہ وہ کرجا اتر گیا تو اس نے کیا کہا کہتا ہے کہ جا کہتا ہے ساتھ میں بہتا ہے کہ جا پرمیشور کے بھکت کو یہ بتا دیا تب اس نے جا کر پرمیشور کے بھکت کو یہ بتایا کہ میرا تیل بھر گیا ہے میرے برتن سب بھر گیا ہے تو اس نے کہا جا تیل بیچ کر رن بھر دے اس کا مطلب کہ یہاں پر تیل بیچنے کی بات لوگ برائی کرتے ہیں تیل بیچتے ہیں پانی بیچتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پرمیشور کا دانس انوینٹنگ دیتا ہے کئی لوگوں کو کسی طریقے سے کئی لوگوں کسی طریقے سے پرمیشور اس انوینٹنگ سے بھر کر بھیجتا ہے اپنے دانسوں کو اور کہاں تیل بیچ کر رنڈ بھر دے اور جو رہ جائے اس سے تو اپنے پتروں صحیح اپنا نروع کرنا پرمیشور نے اس کو ایک تیل کا دھندہ دے دیا میں کیا کروں بیزنس دے دیا کسی کو پیٹرول کا بیزنس دے دیا کسی کو ڈیزل کا بیزنس دے دیا ہو سکتا ہے پرمیشور آپ کو میرے دوارہ کوئی بڑا بیزنس دے دے کوئی بڑا پروجیکٹ دے دے کوئی بڑی نوکری دے دے کوئی بڑی بلیسنگ دے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی منیارے کا بیزنس ہو جائے کوئی آپ کے پروپٹی کا آٹے کی چککی کا بزنس ہو جائے کوئی آپ کا کوئی بہت بھی بڑا کام ہو جائے یاد رکھنا کہتا کہ تیل بشواس کا پرتیک ہے کہہ رہا ہالیلویہ کہتا یہ آج سے آپ کا بزنس کھلنے کے لئے جا رہا ہے یاد رکھنا یہ بہت شوانی کر رہا ہوں میں ان لوگوں کے لئے پربو جب تک دے آپ کو جب تک آپ بس نہ کہیں گے یاد رکھنا یہ بہت شوانی ہے پویتر آتما جی میں آج ان لوگوں کے لئے پراتھنا کرتا ہوں جب تک یہ نہ کہیں کہ بس کر پرمیشور تب تک بس نہ کرنا پرمیشور تیل اڑیلتے رہنا اڑیلتے رہنا جوب جوب میں کی جوب کی بلیسنگ دیرتے رہنا دیرتے رہنا دیرتے رہنا دھن کی آشیز ریلیز کرتے رہنا ان کے گھر میں شانتی تیرا نگرہ تیری سچ میں پروسپیلٹی ان کے اوپر آنے پائے ایشو کے نام میں تیری پرسنیلٹی ان کے اوپر آنے پائے پرمیشور میں بشواس کرتا ہوں پویتر آتما تُس سن رہا ہے اور انہیں آشیرواد دیرائش مسیح کا نام میں یاد رکھنا کہ پویتر آتما کی عورت سے بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ نہیں کہیں گے پرمیشور بس کر پرمیشور تب تک آشیز اڑیلتا رہے گا آپ سے آپ کے اوپر اڑیلتا رہے گا اڑیلتا رہے گا آتی رہے گی آشیز میں کروں یہ آشیز ہاری آج آپ کے پر اڑیلتا رہے گا یہ جگ یوں ہے یہ پانی یوں رہے گا یاد رکھنا یہ آشیز کا جگ آپ کے پر اڑیلتا رہے گا آپ کو بس کر میں نہ لیا میں کروں اتنی آشیز ہائے گی کیا آپ کو بلیو ہے یہ پویتر آتما کہتا ہے آج آپ کی زندگیوں میں وہ کرنا چاہتا ہے جو اب تک نہیں ہوا وہ کرے گا کہتا ہے کہ آج آپ کے پاس اتنا کچھ ہوگا اتنا کچھ ہوگا اتنا دھان ہوگا اتنے پیسے ہوں گے یاد رکھنا کہ آپ رکھ رکھ کر بھول جائیں گے آپ کے اندر صرف ایک بات ہونی چاہیے آپ کے اندر یاد رکھنا وائرس آئیں بھکم پائے آندھی آئے طفان آئے پربو کا آتما آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا پرمیشور کا آتما کام کرتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو کوئی بھی بھرا نہیں ہے میں کروں کہ ہم برتن خالی کر کر آتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے برتن کو ایسے بھر کے رکھتے ہیں پرچار بھی کرتے ہیں اور بیٹھ کر ب بھرائی بھی کرتے ہیں یہ تیل بیچتے ہیں پانی بیچتے ہیں اور یہ دیکھو جی کرتے کہ بھوٹی شہوانی کرنی تھی تو ایسے کرنی تھی کہ کہہ پہ کہاں مطلب وہاں بتانا تھا جاج کہاں ٹوٹے گا ٹرین کہاں ٹوٹے گی میں کاؤں گا اس ورpping سر پر ٹوٹے گی میں کہہ رہا ہوں کہ اب اگر میں ہی بھر جاؤں ایسے تو کیا ہوگا کہ کہ کیا治AA дня بتا کہوں کہاں ٹوٹے گی کیسے ٹوٹے گی کNOUN vienen کان ٹوٹے گی مطلبleh کی اپر مدان ایک بار تو بتا دیا کہ پردھان منتری دیش کا موڈی جی بنیں گے اس پر تو آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا میں ان لوگوں کو کہا رہا ہوں اس پر بھی سٹیٹمنٹ دینا چاہیے نا تو بشواس کرنا مطلب بھڑے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارے چرچ میں ایک بندہ نہیں آتا کہتے ہیں پیسہ کمانے کے لئے پادری بجندر نے آج تک نہیں چلایا پرمیشور نے مجھے چلایا اور پرمیشور مجھے چلاتا رہے گا یاد رکھنا کہتا ہے لیکن جو برائی کرتا ہے وہ سٹوپ ہو جائے گا یاد رکھنا پویتر آتما آپ کو جانتا ہے کہتا آپ کس منسہ کے لوگوں کس منسے سے تیس ہزار پر لے کر کون سی برائی کر رہے ہو پرمیشور کا آتما جانتا ہے لیکن جو پودا میں نے لگا دیا اس کو کھاڑ نہیں سکتا ہے میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں کہ آپ چ من سے بھرنا نہیں ہے آپ کے بارے میں کوئی کچھ بول رہے ہیں آپ کے بارے میں کوئی کچھ کرا رہے تو اسی سمان پرمیشوری سے معاف کر میں کر رہا ہوں آپ نے اپنا من خالی کر دیا آپ دوڑتے رو آپ اپنی دوڑ میں دوڑوگے تو جیت ہوگے لیکن اگر آپ دوڑوگے نہیں میں کر رہوں کہ آپ دوسروں کو دیکھو گے کہ اس نے یا اسے کیا اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا اور بعد میں پھر اٹھا کر دکھائیتے ہیں کہ تو یہی Vari ہی نے دکھایا کہ یہاں پر بھشکتہ جھوٹی ہوتے ہیں یہاں پر ایسے ہوتا ہے بیسے ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں برائی کرنے والے فرمیچر کا آتما کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو جھانک جج مت کر پویتر آتما ان لوگوں کہا رہا ہے کہ آج کوئی بھی وہ آپ کی برائی کرے اس عورت نے ایک بات سیکھ لیا تھا اس عورت کو کئی لوگوں نے کہا کہتا ہے چھوڑ دے اس مسٹری کو دیکھتا رہا پتی مر گیا چھوڑ دے اس چیزوں کو یہ تیرا کیا بنا لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں کہتی کہ مجھے معلوم ہے کہہ رہا میرا ایک توڑا جو مجھے دے کر گیا تھا میں نے اسے ڈبل کی اپنے پتی کے دوارہ کہتی میں سیکھ کر رہی ہوں کہتی اس نے کہا جہاں ٹکی ہے ایمانداری سے رہنا کہتا ہے یہاں انوینٹنگ پلیس ہے پر میشور کے داس کے ساتھ ایماندار رکھنا ایماندار بنائے گا در کو اور اس عورت نے اپنا کرجات اتارا تیل بیچ کر لیکن اس کے بعد کیا ہوا بیویل بتاتی ہے کہ اس نے وہ تیل بیچ کر اس کا وہ ساری آشیشیں کھل گئی یہ ایک ایک ایگزامپل ہے یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تیلی بیچنا شروع کر دو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس کام پر ہاتھ لگاؤگے آج سے وہ بڑے بڑے بزنس کھل جائیں گے آپ کے ایشو کے نام میں آج سے بڑی بڑی بلیسنگ کھلیں گے ایشو مسیح کے نام میں بس بلیو کرنا ہے آج سے کہ پویتراتمہ آج رات میری زندگیوں میں کام کرے گا اور مجھے آشیش دے گا کہ آپ تیار ہیں آشیش لینے کے لیے یہاں پر پویتراتمہ آج رات کہہ رہا ہے کہ بس آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے اپنے گھر کے دور بند کر دے اپنے دماغ کے دور بند کر دو وہ کیا سوچ رہا ہے پادری بجندر یہ نہیں سوچتا ہے یہ سوچتا ہے میرا پرمیشور میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے میں یہ سوچتا ہوں حالیلویا جو آپ اگر آپ ایسا سوچنے لگے تو آج پویتراتمہ آپ کو کھالی نہیں رہنے دے گا میں کہا رہا ہوں گھر بیٹھو گے کھالی نہیں رہو گے کام ملے گا آج رات کے بعد کینیڈا میں اسٹریلیا میں امریکہ میں یاد رکھنا کام ملے گا امریکہ میں کہیں بھی ہوں گے کام ملے گا آپ کو جوب نہیں ہے سائپریس میں جرمنی میں میں نے کہا تھا جوب نہیں ہوگی 2024 میں سنو گیا 25 میں جوب نہیں ہوگی لیکن میرے لوگوں بشوانس کرو پویتراتمہ کرا اگر آپ نے دور بند کر دیا شیطانی دور بند کر دو اپنے دماغ سے پویتراتمہ کرا جا آج سے کام ملے گا آج سے کھالیل رہے گا پویتراتمہ سے بھر جائے گا آج اس کی پریزن سے بھر ہو گیا ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اسی سمیہ اس کی پریزن سے بھر جاؤ اس کی سامر سے بھر جاؤ اس کی چمتکار سے بھر جاؤ آج سے پویتراتمہ بھوشبانی کرتا ہوں ان لوگوں کے لئے گوائیوں سے بھر جائیں بھر جائیں شمسی کا نام میں پویتراتمہ ان کے لئے دور بند مت کرنا پرمیشور کھول کر رہنا کیونکہ ان کے اٹیچمنٹ تیرے ساتھ ہوگی ہے تیرے داس کا تیرے آدھر کر رہے ہیں پویتراتمہ اور اسی سمیہ پرمیشور جو جڑے ہوئے ہیں اٹیچمنٹ ہے جی جس تیرے ساتھ ہر ویروہ اور سنڈے پویتراتمہ لائیو دیکھتے ہیں میرے پربو بیج بھوتے ہیں ان کی اٹیچمنٹ ہے پرمیشور تیرے ساتھ انہیں بشواس ہیں پویتراتمہ کہ اگر بلڈ پورا ہو سکتا ہے پویتراتمہ جی ان کا دیاوہ دان بھی پورا ہو سکتا ہے شمسی کا نام میں ان کے جیون میں آسویشی آ سکتے ہیں پویتراتمہ جی میرے پربو اگر کوئی چنتہ سے نراشہ سے بھرا ہوا ہے بودھ کے ساتھ کہ کچھ نہیں ہو سکتا میری لائیف میں پرمیشور میں اس کے اندر سے اس پہاڑ کو بھار تھنگتا ہوں کھالی کرتا ہوں اس برطن کو پربو جب یہ پس چتاب کے ساتھ تیرے پاس آئیں آج سے ان کی جیون میں بڑے چھٹکارے ہیں ایشیو کے نام میں آمین جن لوگوں نے بشواس کیا ان کے جیون میں بہت بڑے چھٹکارے ہو رہے ہیں آج یہ پبیشمانیوں ان لوگوں کے لئے پویتر آتما نے مجھے کہا کہ 52 دیز میں آپ کے تنگی کے بیماری کے کرجے کے دن ختم ہو جائیں گے ایشو مسی کے نام میں بس آپ کو بلیو کرنا ہے یہ پویتر آتما کی اور سے بات ہے اور جو لوگ بشواس کر رہے ہیں آج ان کے جیون میں بڑے بڑے میرائی کلوں گے اور بہت ساری آششوں کو دیکھیں گے ایشو مسی کے نام میں میں ان لوگوں کے لئے پراتھنا کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کے لئے پویتر آتما نے مجھے دکھایا میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں پھر کہ بہت ساری چیزیں جو ہے جب پربو دکھاتا ہے تو میں بولتا ہوں ان لوگوں کو بول رہا ہوں کہ آج آپ کو بشواس کرنے کے پر میری زندگی میں کام کرے گا اے این آر ایس جی اچ نام ولے کہیں اور گھر بنائیں گے آپ پھر سن لو کہیں اور گھر بنائیں گے کہیں اور گھر بنائیں گے آپ کا گھر کہیں اور بنے گا ابا لبا شبا لبا آپ جہاں سوچ رہے ہیں وہاں نہیں بنے گا ہو سکتا ہے آپ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ انہیں کہ ایکزام ہے کوئی گورنمنٹ جوب کے لئے ایکزام ہے کوئی اچھی سٹڈی کے لئے ایکزام ہے کوئی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور چیزیں میں پویتر آتما اسی سمیہ انہیں بلیس کر رہی شمسی ناصری کے نام میں اور اسی سمیہ گوڑ نیوز ملنے پاہی شمسی کے نام میں دیکھ رہا ہوں سویٹی سدا آشا آپ کو گھر کی آسیس ملنے کے لئے جارہی ہے یہ شمسی کے نام ہے بہت ساری بلیسنگ آپ کے لئے کھلنے کے لئے جارہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کسی کے ہڑیوں میں جوڑوں میں اور نسوں میں ماس پیشیوں میں کچھ پرابلم ہے کمر میں اور آپ پریشان ہیں ہریانے سے مجھے دیکھ رہے ہیں پویتراتما آپ سے بات کر رہا ہوں آپ رتیا سے حسار سے دیکھ رہے ہیں فتیعباد سے اور اسی سمیں آپ کو ہڈیوں میں بیک پین اور فرید آباد سے کوئی دیکھ رہا ہے مجھے دلی سے دیکھ رہا ہے پویتراتما جو میں پراتھانے کرتا ہوں ایک نیا راستہ اس بہن کے لئے نکال دے نیا راستہ کھولے شمسی ناظری کا نام پویتراتما ایک نئی دور کھول دے شمسی ناظری کا نام میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے بزنس پر بلیک میجیک ہوا ہوئے اور ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے میں پھر خاص کر انہیں بتا رہا ہوں کہ سنڈے سپیشل پریئر ہے انوینٹنگ سالٹ والی چنڈی گڑ کے اندر تو ان لوگوں کو یہاں پر لے ہینڈ پریئر کرانا ہے میں ان کے لئے پانی سے اور نمک سے پریئر کر رہا ہوں ان کے لئے سپیشل لے ہینڈ والوں کے لئے میں صرف سپیشل بیج دینے والوں کے لئے کیونکہ ہم ایک شیڈ بنا رہے ہیں اور وہ شیڈ کا خرچہ ہی ڈیڑھ کروڑا ہے اور جو سنڈے نام لکھوائیں گے ان کے لئے بھی پریئر ہوگی اور جو لوگ سپیشل لے ہینڈ بیج بوئیں گے ان کے لئے میں نمک اور پانی کے ساتھ انہیں پلاؤں گا بھی اور ان کے لئے لے ہینڈ کروں گا یہ یاد رکھنا اور پرمیشور آپ کی جیون میں کام کرے کہ دیکھو ہم نے یہاں پر خودنا سٹارٹ کر دیا ہے شیڈ کھڑا کرنا سٹارٹ کر دیا ابھی پول گاڑ رہے ہیں بڑے بڑے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور جس کا خرچہ ابھی بہت ہے تو ابھی اسی سمیں بارش کا سمیں لیکن ہم نے لیٹ شروع کیا لیکن اگر آپ ہیلپ کریں تو پویتر آتما آپ کو بہت آشید دے گا پویتر آتما بہت ساری بلیسنگ دے گا اس شیڈ کو بنانے کے لئے ابھی مزدور لگے ہوئے ہیں تو ابھی اسی سمیں لوگ سوادار لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں پر مشورہ آشید دے آپ کو نیچے نیچے تک دیکھو جا کر پلر گاڑ رہے ہیں مطلب میں یہ اس لئے دکھا رہا ہوں اپنی بڑائی کے لئے نہیں کہ آپ کا پیسہ بیسٹ نہیں ہوتا آپ کا بیج بویا با صحیح جگہ لگتا ہے تاکہ آپ فل آپ کے گھر میں فل آئے آپ بلیسنگ کو دیکھیں آپ بہت ساری آشیشوں میں ڈبل ہو جائیں آپ کا بیج جو ہے اپ جاؤں بھیوں پر گرے گا اور بلیسنگ کو دیکھا ہے مطلب کی ایک بہن نے بتایا کہ پروفٹ پروفٹ میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں کہ ہمارا باتروم چور ہے تھوڑی دن میں نے کہا پروفٹ پروفٹ ہمارا کمرہ چور ہے میں نے کہا کیا ہوا کہہ رہی کہ دیکھو اس کو اور ابھی بارش آنے والی ہے میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ابھی ہم پریر کرتے ہیں آپ کے لئے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ جب آپ کا گھر چو سکتا ہے تو پروفٹ کا گھر ایسے پانی سے ٹپکے تو اچھا نہیں جو لوگ اس کے چھت کے لئے ہاگے کے ایک کیاٹھ میں لکھا کہ یہ ہوا کے لئے لکڑی بین کر لیاؤ اس کا گھر بناو جس بات سے وہ خوش ہوتا ہے تاکہ وہ دیکھے اور اس کے بعد وہ آپ کی زندگیوں میں وہ میرائی کل کرے کہتا ہے پھر وہ لوگ ونچیت نہیں رہتے یاد رکھنا کبھی نہیں رہتے میں جب کماتا نہیں تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ لینٹر ڈرنا چرچ کا تو اس سمیہ میں اس سمیہ میں آپ دیکھو میں نے پرچیاں کٹوانے شروع کری ادھر ادھر سے کبار آ چگا بہت رہے چگی اور شرماتا نہیں ہو بتاتے ہوئے میں نے جا کر کباری کو دے دیا ایسے لئے پانچ ہزار میرے سے کٹھے ہوئے اور میں نے پانچ ہزار ڈال دیا پربو نے مجھے کہا میں کہتا ہے کہ تیرے پاس لینٹر کی کمی نہیں ہوگی پرمیشور نے کہا کہتا ہے تو بہت لوگوں کے گھر بنوائے گا بہت چرچ بنوائے گا کہتا ہے تیجھے اتنا دوں گا بلیسنگ دوں گا تو پرمیشور کا دھنیواد ہو کہ بہت ساری بلیسنگ پرمیشور نے دی ہے اور پرمیشور دے بھی رہے ایکسیس اکاؤنٹ میں بینک میں جو بورے ہیں اور اسی سمیہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا اسی بینک بند ہے اور بہت ساری پرابلم ہو رہی ہے لیکن آپ کو جو لوگ ایکسیس بینک میں بیج بورے ہیں پرمیشور ان کے گھر میں آسید پویتراتمہ جی میں پراتھنے کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور آج سے پویتراتمہ جی ان کے گھر میں پریوار میں پویتراتمہ بہت ساری بلیسنگ کھل جائیں شمسی کے نام اور میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھائی بیج بورے ہیں اور اپنا من بنا رہا ہے اس کا مطلب کہ اس نے اے بشواس کا من ہٹا دیا جیسے کہ وہ بیکتی مجھے کہتا ہے پتہ نہیں میں وہ ہوں گا تو کل ممی دے گی کہ نہیں کبھی میرے پاس یہ پانچ سو ہیں وہ بھی چلے جائیں میں نے کہا جب خون ایک گھنٹے میں دان کرتے ہیں تو ایک گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو بشواس کرنا ہے کہتا ہے کہ بس آپ کو وچن پڑھنا اور بلیو کرنا پراتھنا کرنا آپ کا بویا آپ کو